بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین سلطان محمود غزنمی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا سلطان محمود غزنمی بچپن سے ہی ایک بہاتر اور انتہائی سکلز میں ایک خاص جنگ جو تھے اور اس کے علاوہ وہ عدل و انصاف اور ایک بہترین مسلمان ہونے کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے ایک دن اپنے خادموں کے ساتھ رات کے پہر میں باہر نکلتے ہیں اس وقت پرانے وقت تھے تو اس وقت باہر لائٹنگ جو روڈز پہ آج ہم لائٹنگ دیکھتے ہیں اس وقت موجود نہیں ہوتی تھی اس وقت بجلی کی بجائے دیئے لگے ہوتے تھے جو مختلف لیمپس کی صورت میں وہاں کھمبوگ پہ اور مریاست کی طرف سے مختلف جگہوں پہ لگائے گئے ہوتے تھے اتنی دیر میں نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سلطان محمود غزنمی اپنے خادموں کے ساتھ ایک بچہ ایک جگہ ایک جو چراغ جل رہا ہے اس کے نیچے بیٹھا ہوئے ہیں آپ قریب جاتے ہیں اس سے حال آوال لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں رات کے اس پہر میں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ سرکاری چراغ ہے ہمارے گھر میں تیل موجود نہیں تھا اور نہ ہی چراغ تو میں اپنی علم کی شما کو روشن کرنے کے لیے یہاں پڑھائی کر رہا ہوں اور اس سے میرے ایکسپینس نہیں آئیں کہ سرکاری خرچ ہے تو میں ساتھ اس سڑک یا روڈ کو روشنی مہیا کر رہا ہے وہ وہیں میں اپنی تعلیم کو مکمل کر رہا ہوں یہ بات سننے کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے خادم کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس بچے کو ساتھ دو اور ساتھ ایک سال کا جو خرچہ ہے اس دیئے کے لیے اس چراغ کے لیے وہ بھی ساتھ دیا اور اسے چراغ بھی دے کے آو وہ ساتھ جاتا ہے اس کے اسے گھر مہیا کر کے آتا ہے سلطان محمود غزنوی اپنی چہل قدمی کے بعد گھر واپس آتا ہے بستر پہ آرام کرتا ہے جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی ہے تو رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ اس کے خواب میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنی آج تم نے بہت بڑا کام کر دیا آج تم نے کسی کی زندگی میں علم کی شما کو روشن کر دیا اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے تم نے آج ایک طالب علم کی زندگی میں علم کی شما روشن کی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی اور تمہارے نام کو تاریخ میں روشن کرے گا یہ بات سلطان محمود غزنوی کو خواب میں ایک بزرگ کرتے ہیں عمل کتنا تھا آپ اس بات کا اندازہ لگائیں خلوص نیت سے نیت ڈیپینڈ کرتی ہے اس انسان نے جو سلطان محمود غزنوی تھا اس نے صرف ایک چھوٹا سا عمل کیا کوئی بہت بڑی دولت کے امبار کوئی بہت بڑا سرمایہ اور کسی مقام پہ اس کو نہیں پہنچایا بلکہ تھوڑا سا ایک سہارا دیا اور علم کی شما روشن کر دی ہماری زندگی میں بہت سے ایسے عامل اپرچونٹیز ہوتی ہیں لیکن ہم بہت بڑی بڑی خیرات اور ان چیزوں کے چکر میں ہوتے ہیں دکھاوے کے لیے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی نیت کے ساتھ اس اخلاص کو جمع کر کے لوگوں کی مدد لوگوں کی ہمیں فینینشلی نہیں چاہیے لوگوں کو سپورٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ان کو سپورٹ کر دیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل آئیں گے تو ہم اتنی بڑی لوگوں کی اتنی ہیلپ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ وقت تو آنا ہی آنا ہے لیکن ابھی جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص ہے آپ کا چھوٹا سامل کسی کی زندگی بہت بڑا کنٹیبیوشن دے سکتا ہے اور آپ کے لیے آپ کی آنے والی زندگی کو سلطان محمود غزنبی کی طرح آپ کے نام کو روشن کر سکتا ہے اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں اور لوگوں کے کام آتے رہیں